لکھنو کی پانچ سب سے خوبصورت جگہیں جنہیں صرف نصیب والے دیکھ پاتے ہیں اگر آپ لکھنو میں کبھی گئے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں نمبر پانچ بڑا امام باڑا لکھنو میں ستھت بڑا امام باڑا کافی مشہور ہے یہاں ودیش سے پریٹک گھومنے آتے ہیں یہ ایک اعتحاسک امارت ہے بڑا امام باڑا بھول بھولیا اور آصف امام باڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نرمان عود کے نواب آصف الدولہ نے سال سترہ سو چوراسی میں کرایا تھا اگر اس کی خاصیت کی بات کریں تو یہاں پر سینٹرل ہال ہے جو دنیا کا سب سے بڑا وانٹڈ چیمبر ہے اس امارت کا گمبد نمہ ہال لگ بھگ پچاس میٹر لمبا اور پندرہ میٹر اونچا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں بڑے بڑے جھروکے بنائے گئے ہیں اس امارت کی چھت پر جانے کے لیے قریب چوراسی سیڑھیاں بنی ہیں اگر آپ لکھنو میں گھومنے آ رہے ہیں تو بڑا امام باڑا ضرور جائیں نمبر چار رومی دروازہ لکھنو میں ستھت رومی دروازے کا نرمان عود کے نواب آصف الدولہ نے سترہ سو چوراسی میں شروع کیا تھا اسے دو سال بننے میں لگ گئے تھے یعنی کی سترہ سو چھیاسی میں رومی دروازہ بن کر تیار ہو گیا تھا اس دروازے کو بنانے میں قریب بائیس ہزار لوگ لگے ہوئے تھے یہ چھوٹا امام باڑا اور بڑا امام باڑا کے بیچ بنا ہوا ہے رومی دروازے کا نقشہ بھی بڑا امام باڑے کے نامی انجینئر کفائیتی اللہ خانے ہی بنایا تھا یہ دروازہ لکھوری والی اینٹوں بادامی چونے اڑت کی دال سہت کئی انی سامگریوں سے بنا ہوا ہے بتایا جاتا ہے اس امارت میں لوہے اور لکڑی کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا تھا یہ دروازہ لکھنو میں کافی مشہور ہے نمبر تین جنیشور پارک جنیشور مشر پارک لکھنو میں گومتی نگر میں ہے یہ ایشیا کے سب سے بڑے سندر پارک میں سے ایک مانا جاتا ہے اسے سماجوادی پارٹی کے راجنیتگی جنیشور مشر کی یاد میں بنایا گیا تھا اس پارک کا ادھگھاتن پانچ اگست دو ہزار چودہ کو شہر کی آم جنتہ کے لیے کیا گیا تھا اس پارک کی کارنر سٹون یو پی کے پورو مکھی منتری اکھلیش یادو نے چھے اگست دو ہزار بارہ میں رکھی تھی اسے ایک سو اڑسٹھ کروڑ روپے کی لاغت کے ساتھ بنایا گیا ہے پارک کو لندن کے ہائیڈ پارک کی طرز پر بنایا گیا ہے یہ پارک لکھنو میں گھومنے کے لیے سب سے بیسٹ جگہوں میں سے ایک ہے اگر آپ لکھنو جا رہے ہیں تو اس پارک میں ضرور وزٹ کریں نمبر دو لکھنو ریزیڈنسی لکھنو ریزیڈنسی بریٹش شاسنکال میں بنا تھا اسے اوہد کے نواب سادت علی خان دوارہ اٹھارہ سو میں بنوایا گیا تھا اس سمیں یہاں ایک راشتری سنرکشت سمارک ہے اور ستھانیے لوگ صبح کی سیر کرنے آتے ہیں بتا دیں ریزیڈنسی کا نرمان لکھنو کے سمکالین نواب آسفود دولہ نے سن سترہ سو اسی میں شروع کروایا تھا جسے بعد میں نواب سادت علی دوارہ سن اٹھارہ سو میں پورا کروایا گیا تھا اس پورے پریسر میں قریب 5 سے 6 بھون تھے جن میں مکھے بھون بینکویٹ ہال ڈاکٹر فیرر کا گھر بیگم کوٹھی بیگم کوٹھی کے پاس ایک مسجد ٹریجری آدھی مکھے تھے یہی نہیں لکھنو کے اس ریزیڈنسی میں کئی فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے نمبر ایک لکھنو کلوک ٹاور لکھنو میں دیش کا سب سے اونچا کلوک ٹاور یعنی گھنٹا گھر موجود ہے اس کی اونچائی دو سو اکیس فیٹ ہے اسے اٹھارہ سو اکیاسی میں نواب نصیر الدین حیدر نے سر جارج کوپر کے سواگت میں بنوایا تھا بتایا جاتا ہے اسے بنوانے میں قریب ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے لگ گئے تھے اٹھارہ سو ستاسی میں اس کا نرمان کارے پورا ہوا تھا اس گھنٹا گھر کو لندن کے بگ بین کی طرز پر بنایا گیا اس کا پینڈولم چودہ فیٹ لمبا ڈیڑھ انچ موٹا ہے اس کی سوئیوں کو لندن سے منگوایا گیا تھا اس کی بڑی سوئی چھ فیٹ لمبی اور چھوٹی سوئی ساڑھے چار فیٹ کی ہے اور یہ لکھنو میں کافی مشہور ہے اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا دھنیوات